موسیقی 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 تو جب وہ ادھر قوم کروا رہے تھے میرے بھائی پہلے آدھا جو زیور تھا وہ میں نے سیل کر دیا تھا جو حق مہر رہتا تھا تو اس نے جتنے مجھے ڈیوو دیا اس کے اگلے دن مجھے کہا کہ تم یہ جو زیور رہتا ہے یہ سیل کر کے اپنے بھائی کی مذہوری دے دو میں نے کہا نہیں وہ میرا زیور سیل کر نہیں مذہوری لیتے تو زیور اس ٹائم کہاں پہ ہے؟ وہ زیور میں نے میرے پاس ہے لیکن وہ نے بڑی مشکل سے دیا وہ جب اس نے مجھے امی کے گھر بھیج گا چلے مشکل کے آسانی آپ کا زیور تو آپ کو مل گیا آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام سی بات ہے کہ جب بیٹی کی ڈولی گھر سے اٹھتی ہے تو اس کو گھر کے بڑے خاندان کے بڑے یہ نصیت کرتے ہیں کہ جس گھر میں تمہاری ڈولی جاری ہے اس گھر سے تمہارا زنازہ اتنا چاہیے تو آپ اجڑ کے واپس آگئی چلے خدا بھی کرنی آپ کا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کی گھر والوں کا خاندان والوں کا اس پر کیا ریاکشن تھا انہوں نے آپ کے ساتھ کوپریٹ کیا آپ کو واپس جب آپ آئی تو کن مسائل کا سامنا رہا ہے ناظرین میری بات گھر سے سنیں یہ بڑی انپیارٹین بات ہے جب میں مغرب کی نماز سے فارغ گئی تو اس نے وہ جب میں امی کے گھر گئی تو پورا دن وہ مجھے مجھے سارافتے میں رہا کس وقت یہ پہنچے تو میں اس کو ڈی بھر دے دوں جب میں وہاں پر پہنچی تو اس نے میرے بھائی کے ممبائل پر میسج کیا تو انہوں نے مجھے بتانے میں مغرب کیا اب نماز سے فارغ گئی تو باہر آئی کوئی بچے رونے دانے لگے میں نے ان سے پوچھا کیا انہوں نے کہا کہ اب وہ نے یہ کم کر دیا تو میں وہاں سے لوٹی اپنے گھر آئی تو آگے عجیب غریب واقع تھا وہ سب اس کی فیملی کے آدمی خوشی سے باغ باغ یعنی کہ خوشی سے اچھل کود رہے تھے تو انہوں نے میرے گھر کے تالے توڑ کر میرا زیور جو حق میر تھا وہ بھی نکالا پراپیٹے کے پیپر بھی نکال لیے میں نے کہا کہ پلیز خدا کے لیے دروازہ کھول میں اپنے گھر میں رہوں گی میں تو انہوں نے نہیں دروازہ کھولا کچھ براجی کے آدمی بھی وہاں پر آگے انہوں نے بھی کہا انہوں نے نہیں دروازہ کھولا نہیں میرا زیور دیا پھر میں نے محکمہ پولیس کو اطلاع دی پولیس کی گاڑی ہے انہوں نے مجھے وہاں سے وہ زیور زیورا جو لے کر دیئے اور پھر وہاں پر میرے بھائیوی موقع پر پانچ کے ان لوگوں نے یہ میں اپنے گھر سے نہیں نکلتی تھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مار ڈالیں گے یہ کہیں گے کہ یہ خودکشی کر گئی ہے اس کو لے جاؤ پھر وہ میں لے جائے تھانا پولیس پولیس تھانے میں آئی اور رپورٹ دار جکر آئی تو میں نے پھر بار بار کا میں اپنے گھر جاؤں گی تو میرے پیچھے میرے بچے بھی آئے برادری کے لوگوں نے کہا کہ شاید یہ ان کے گھر والے برادری دیکھیں نا جیسے برادری تو ہمارے برادری کا سسٹم برادری بہت زیادہ ہے یہاں کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے تو پنجائتیں بیٹھتی ہیں تو کیا آپ کے برادری آپ کی پنجائتوں نے کوئی آپ کے حق میں فیستہ نہیں کیا اس شخص سے اس شخص کی فیملی سے کوئی ہی پوچھ سکا کہ آخر اس نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جب برادری کے لوگ وہاں پر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو بولو پلید ہدا کے لیے دروازے کھولیں میں اپنے گھر میں لوں گے کہ جوان چودہ پندرہ سال کی بیٹی کو میں لے کر کہاں جاؤں گی تو انہوں نے کہا یہ ہماری نہیں سنتے پھر آم کیا کریں تو انہوں نے بھی کہا کہ دروازے کھولیں تو انہوں نے کہا یہ بچوں کو لے کر نہ رہے کیونکہ یہ خود کا شکر دے گی اور ہمارے گھر کو جلا دے گی سب کے ایسا نہیں تھا میں نے بار بار انہوں نے کہا لیکن انہوں نے نہیں سنا پھر ہمارے بھائی مجھے وہاں سے واپس لے گئے سب آپ مجھے بتائیے گا جیسے ہمارے معاشرے میں بہت عام سی بات ہے جیسے لڑکی کی ڈولی اٹھتی ہوئے تو گھر کے بڑے اور خاندان کے بڑے اس کو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بیٹا جیسے گھر میں تمہاری ڈولی جاری ہے وہاں سے تمہارا جنازہ اٹھنا چاہیے تو آپ اجڑ کے واپس آ گئی اور اجڑنے کے بعد جب آپ واپس آئی تو آپ کے ساتھ آپ کے ہمارا تین بچے بھی تھے تو آپ کے ہاندان والوں نے آپ کے گھر والوں نے بہن بائیوں نے آپ کو کوپریٹ کیا آپ اس نظر سے دیکھا تب آپ کو کن مسائل کا سامنا رہا انہوں نے تو کافی اچھا ہمیں موقع دیا ہمیں عزت دیا لیکن پھر بھی کتنا مشکل ہوتا ہے ناظرین تین بچے لے کر واپس اپنے میں کے جانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے میں ناظرین تقریباً میں آٹھ نو ماہ ادھر رہی ہوں اس کے بعد میں ہیتے رنٹ پہ رہ رہی ہوں آپ کی گھر کا رنٹ کون دے رہا ہے بس کچھ بائی دے رہے ہیں ان کے بھی کوئی اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں کچھ ہمیں خود بداش کر رہی ہوں ان کی پڑائی ان کی فیسے ہیں ان کا کھونا پینا رہنا سنا سب کچھ ایک بات بتائیے گا کہ اس نے بچوں کو جب نکال دیا تو بچوں کے خرچے کے لیے بچوں کے لیے کوئی بات نہیں کی ابھی وہ کام پہ ہے وہ بچوں سے ملنے کا امتالدہ نہیں کرتے یا بچے باپ کے پاس جانے کا نہیں کہتے آپ سے جانے کا کہتے ہیں ناظرین جب میں ادھر امی کے گھر گئی تو بچوں نے رانہ دانہ شروع کر دیا تو پھر آم بچوں کو لے کر در پرندی بارے مکان میں آئی تو ادھر انہوں نے بچوں کو میرے شور کے پیسے اور اسی پیسے محکمہ پولیس کو دے کر بچوں کو گھر سے نکلا دیا تو جب رات کو میرے بچے سو رہے تھے بارہ واجہ کا ٹائم تھا تو محکمہ پولیس آئر بچوں کو گسیٹ کا تھانے لے گئی اور رات بار بچے تھانے میں رہے ناظرین یہ کون کا انصاف ہے ایک عورت کا اور اس کے بچوں کے ساتھ آپ نے کیا اس بات کوئی اکشن نہیں لیا انتظامیہ سے یا آپ نے کوئی اپیر نہیں ڈائر کی کیوں آپ نے کوئی اپیر کیا اور مانے میں اپیر کیا وہ جو انسپیکٹر تھے اکمل شریف میں نے ان سے بھی کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی قوم ہے تو یہ تم بچوں کے لے کر چلے جاؤ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بری خرچہ دے جا جمعہ بچوں کے لے کر کدھر جاؤں انہوں نے بری خرچہ دیا آپ نے اس شخص پہ بچوں کے کفالت کا ذیمہ جو کہ اس کے ذیمے میں آتا ہے خرچ دینا اپنے بچوں کا تو کوئی کیس غیرہ نہیں کیا آپ نے کیس کیا ہوا تھا فیملی کوٹ کے جج نے فیصلہ دو سار کے بعد سنایا کہ اٹھارہ آزار ایک ماہ کا دے گا پچھلا خرچ بھی دے گا لیکن دو ماہ پہلے فیصلہ ہوا تھا اس وقت تک کوئی آمد درمان نہیں اس شخص کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں یا کانون کے ہاتھ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ کانون کی پون سے باہر ہے کوئی پتہ نہیں یہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نے کوئی واپس پہر بھی نہیں کی اس چیز کی آپ کے جو وکیل ہیں یہ آپ لوگ نے عدالت میں واپس روجو کیا ہو کہ کیوں وہ شخص پیسے نہیں دے رہے روجو تو کیا ہے بار بار ہم عدالت میں گئے تو کیا کہہ رہی ہے عدالت کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خرچہ دے گا وہ کہہ رہا میں آگے اپیل کروں گا خرچہ بھی نہیں دے گا میں لٹکائے رہوں گا کیونکہ میرے پاس پیسے ہیں میں جا جب سب کو خرید سکتا ہوں تو ہم کیا کریں ہم غریب آدمی ایک اور ہوتا نہیں کے ناتے میں کیا کر سکتی ہوں بینہ رہنے دانے کے اب بچے بھی مایوس ہیں وہ پڑھائی سے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہم بچوں کو انہوں نے کافی ہماری سپورٹ کی ہے لیکن فیس سے معاف نہیں ہوئی ہے میں نے انہوں نے کہا کہ جب فیصلہ ہوگا عدالت سے تو میں فیس دوں گی تو اب بچے کافی ڈسٹرب ہیں سکول والے کہہ رہے ہیں کہ اب ٹائم پورا ہو گیا یہ فیس دو تو اس لیے ہم بہت مجبور ہیں اور پریشان بھی ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ایک اور ہوتا نہیں کے ناتے باب ہماری ناظرین سے کانون نافذ کرنے والی اداروں سے کیا کہنا چاہے گی میں کانون نافذ کرنے والی اداروں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو خباتین اور بچے ان کو انصاف دیا جائے کیوں ان کے ساتھ بھی انصاف کی جا رہا ہے کیوں کہ قائد عظم کی تصویریں دیکھا ان کے انصاف کو کیوں بیچا جا رہا ہے کیوں ہوتا ہے ایسا ہمیں سکت دوک ہوتا ہے کہ جو آج ہمارے سوز ہوئے کال ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے ہمی کے وزیراعظم سے اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے بھی میری ریکویسٹ ہے پھر ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلانے میں ہماری مدد کریں اور میں ہمارے ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو بھی ہمارے بین باہر رہتے ہیں جن کے پاس کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہ ہماری مدد کریں ہمیں خوصلہ دیں تاکہ میں بے باس اور مہاجر بچوں کو لے کر اس کہیں ان کا ٹھیکانہ بنا سکوں اور انہیں میں تافت دے سکوں کیونکہ میرے پاس ایک جوان بیٹی ہے تو میں اس وقت اسے لے کر کہاں کہاں جاؤں وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ہماری مدد اللہ کا پیارا بندہ جو بھی ہے وہ ہماری مدد کریں تاکہ میں ان کو کوئی ٹھیکانہ دے سکوں ان کا مقام دے سکوں تاکہ یہ رات آرام سے اگزار سکیں کیونکہ یہ بچے بہت ڈیسٹارو ہیں سکول میں آتے جاتے بھی وہ ان کے فیملی کے لوگ انہیں ڈیسٹارو کرتے ہیں کبھی کبھی ان معصوم بچوں کو بلیک میل کرنے کے کوشش کرتے ہیں ایک مفروض عورت جب سے میرا گردہ بھی نہیں ہے کام بھی نہیں کر سکتی ایک مفروض عورت ان بچوں کے لے کر کہاں کہاں کی ٹھوکروں میں پھرتی ہے تو پلیز جو بھی اس قانی کو سنیں تو اس کو آگے شیئر کریں اور تمام لوگوں سے میری اپیل ہے کہ وہ ہماری مدد کریں اور ہمیں حسلہ دیں ہماری بچوں کو حسلہ دیں ہمیں حسلہ دیں تاکہ ہم بھی دنگی کی جوڑ میں آگے بڑھ سکیں کیا نام ہے آپ کا؟ سنتس کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ مان میں کون سی سکول میں پڑھ رہی ہیں آپ؟ دین فنڈیشن تو آپ بابا کے ساتھ رہتی ہیں یا ماما کے ساتھ؟ ماما کے ساتھ کیا نام ہے آپ کا؟ جواد منیر آپ ماما کے ساتھ رہتے ہیں یا بابا کے ساتھ؟ ماما کے ساتھ تو بابا کی یاد آتی ہے؟ ملنے جاتے ہیں آپ ان سے؟ ملنے نہیں جاتے یاد آتی ہے تو بابا بلاتے نہیں ہیں؟ فون پر بات وغیرہ ہوتی ہے؟ جی نہیں کیا نام ہے آپ کا؟ مقدس منیر کتنی ایج ہے آپ کی؟ فورٹین فورٹین یورز کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں آپ؟ پرین آئیت تو آپ ماما کے ساتھ رہ رہی ہیں یا بابا کے ساتھ؟ ماما کے ساتھ تو بابا کے پاس جانے کا دل نہیں کرتا بابا بلاتے نہیں آپ کو جب سورت گہرب میں ہوتے تھے تو پھر کال کرتے ہوتے تھے آپ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے تو آپ نہیں کرتے اب نہیں کرتے پاکٹ منی ملتی آپ کو جی نہیں تو آپ کے سکول کے فیسیں اس ٹائم کون دے رہا ہے ابھی کوئی نہیں دے رہا ہم نے سکول والوں کو پتایا ہوئے تو انہوں نے ہم سے ابھی تک نہیں مانگی ہے کیا سکول والے فیس ماف کر رہے ہیں آپ کو اب بھی ہم نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اس طرح یہ مملہ نہیں تو کر دیں ریڈ فونڈیشن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اور وہ ہماری بہت سپورٹ کر رہے ہیں جی تو ناظرین اور سامائن آپ نے اس معاشرے کی چتائی بھی زیرینہ بیگم کو سنا جن کو تین بچوں کا ساتھ دے کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور طلاق دے دی جاتی ہے زیرینہ بیگم اور ان کے بچوں کا نہ تو کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی پرسانے ہاتھ کیا ہمارے معاشرے کا مرد اتنا طاقتور ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے عدالتیں اور انصاف سب اس کے سامنے بے بس ہیں آخر ایسا کیوں ہے زیرینہ بیگم اور ان جیسی بہت سی خواتین کو آخر انصاف کون دے گا کیا ہمارے معاشرے کا ہر ظلم قانون سے آزاد ہے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس کیس کا فالو اپ لیں اور زیرینہ بیگم کو جلد از جلد انصاف فرام کیا جائے ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہمیشہ ایسے ہی مظلوم اور کمزور لوگوں کی آباس بنتے رہیں گے ہمیں زبان لبنہ تاریخ کو اگلے پروگرام تک کے لیے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے گے شام ٹی وی نیٹ ورک اللہ نے کے بعد